مظلوم کا ماتم ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم شب کی عبادتوں میں تھا مانگا حسین نے اس طرح سکینہ کو ہے پایا حسین نے عزیزانی گرامی جیسے مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو شب کی عبادتوں میں مانگا تھا اسی طرح مولا حسین نے بی 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 سکینہ صلی اللہ علیہہ کو شب کی عبادتوں میں مانگا تھا عزیزوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج دس سفر ہے یعنی شہادت بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سکینہ کون ہے بی بی سکینہ اب عبداللہ حسین کی وہ تین سال کی بیٹی ہیں جن کا ہمیں انہیں آج پرسا دینا ہے عزیزوں یہ پروگرام ازا خانہ سکینہ تصغیرہ اور گریف ایجنسی کے جانب سے آپ سب کے قدمت میں پیش ہے تو اس کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گی خواہر افری نخوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اب عبداللہ حسین کی قدمت میں اپنا پردرد کلام پیش کریں بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے کہہ دو ہواوں سیاہی سائے کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں کہہ دو پرندوں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے شاید رسن کی عزیات ہوئی کام مادام کرو بی بیوں شور ماتام ساجاد زنجیر بولے نا اس دم ساجاد زنجیر بولے نا اس دم شاید غموں کی گھڑی آ رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے تماشوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے زرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے زرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے سکوں سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے زندہ کا در زور سے آب نہ کھولو اے پیرداروں اب آہی ستا بولو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سولو بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری میں قربان اس کے میں اب اس کے باری بہت سے ہے چکی دکھ یہ غازے کی پیاری مگر نبز کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے مگر یہ ہوا کیا کہ وندان رویا بدن روحوں کے ساتھ بچی کا سویا نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا ماں آج کہتے بھی شرمہ رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے میری سکینہ کونی دا رہی ہے مظلوم کا ماں تم ہے عزیزانی گرامی جب ہم نامی سکینہ سنتے ہیں تو جو سب سے پہلا قیال ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے پیاس کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوھر آج ایسے بہے آنکھوں سے عشقوں کے سمندر یہ کہتی ہوئی جائے نہ شبیر کی دختر لب خشک زبا سوک ہی ہے پیاسی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ عزیزانی گرامی بس اب اس عزا کے سلسلے کے دوسرے پہلو کی طرف وڑھتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی قوہر شہبہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ کی قدمت میں اپنی تقریر کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والسیدنا ونبینا والشفینا وحادینا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہم و اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المنتقبین اللذین اذہب اللہ عنکم الرشتہ اہل البیت ویطاہرکم تتہیرا لانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا اَزْدَقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهَا مِنْ بَادِ فَقَدْ تَعَالَوْ اَبْنَاءَنَا وَابْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ اَنفُسَانَا وَا اَنفُسَاكُمْ سُمَّا نَبْتَهِ الْفَنَجْ اللَّانَةُ اللَّهِ الْقَازِبِينَ صلوات اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سبتاری اس پاک پر وردگار کی جو ہمارا مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے رب العالمین ہے اپنے ردبوں سے زیادہ بلند ہے اپنے کرم سے زیادہ کریم اس کے بعد درود و سلام محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ناظرین مجلس جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی اس آئے کریمہ کو آئے مباہلہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی آیت کے بعد جنگ مباہلہ ہوئی یا موقع مباہلہ واقع ہوئی جب اسلام بہت تیزی سے اروج پر تھا ہر طرف دین اسلام کے ڈنکے بج رہے تھے ہر کوئی کلمہ گو ہو رہا تھا تو غیروں کو اپنے مذہب کی فکر ہونے لگی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے والے اسلام کی طرف نہ جائے تو کچھ عیسائی کچھ نصرانی اس پروپوگنڈے کے ساتھ رسول کے پاس آئے کہ کچھ دن بس ان کے پاس گزار دینا ہے وقت کو ضائع کرنا ہے اور جا کر اپنی قوم سے کہہ دینا ہے کہ یہ وہ محمد نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہماری کتاب میں بھی ہے احمد کے نام سے لہذا یہ اسی منصوبے کے ساتھ آئے تھے تین دن تک بحث ہوتی رہی جب یہ اٹھ کر جانے لگے اللہ نے آیت کو نازل کر دیا کہا اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لائیں اور مل کر جھوٹوں پر خدا کی لانت کریں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی نبی نے کہا نسلانی اور زیادہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا تلوار نہیں چلانی تھی صرف اپنے لوگوں کو جمع کرنا تھا دین اسلام ابھی ابھی شروع ہوا ہے اس میں اتنے لوگ نہیں جتنا عیسائی مذہب کو ماننے والے جنابی عیسیٰ کے پیروکار موجود ہیں تو انہیں معلوم تھا کہ ہماری کسرت زیادہ ہے ہم جیت جائیں گے بڑے خوش تھے چلے گئے لیکن آیت کی ایک بات پر غور طلب ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں اور یہ اپنے بیٹوں کو لائیں نبی کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہے یہاں تک لوگ تنز بھی کستے ہیں رسول خدا پر کہ انہیں بیٹا نہیں ہے اس بات کے تنز دیتے ہیں کہ کیونکہ نسل بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بیٹی دی اور ایسی بیٹی عطا کی کہ اسی کے ذریعے کسرت نسل سے نواز دیا جس کے لئے وسیلہ سورہ کوسر کو بنایا لیکن کیونکہ بظاہر بیٹے نہیں تھے اور لوگ اس بات کے تانے دیتے تھے نبی کے دل کو ملال بھی ہوتا تھا اور پھر وہی پروردگار جو اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں اور وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو شاید پروردگار جواب دے کمال اس میں نہیں ہے کہ بیٹے ہوں اور محمد لے کر چلے جائیں کمال تو اس میں ہے کہ ہم کہے اور نہ ہوتے ہوئے بھی میدان میں کوئی محمد کا بیٹا ہو کر چلا جائیں ایک سلوات بھی جائیں لہذا جب پورا انتظام ہونے لگا ادھر پوری قوم جمع ہونے لگی اور ادھر مسلمان بھی امادہ ہونے لگے کہ ہمیں جانا ہے کوئی ایسی جنگ ہونے والی جس میں تلوار چلانا ہی نہیں ہے ہر جنگ میں تو علی کمار کا ہوتا تھا ہر جنگ میں علی فتح کر لیتے تھے اب کیونکہ زبان چلانی ہے تو بہت سے ایسے بھی تھے کہ اپنی زبان پر بڑا فقر کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ زبان چلانے میں ماہر ہے لہذا نبی تو ہمیں لے ہی جائیں گے لیکن جب بھی بات دین کی آتی ہے تو کسی اور کی یاد آئی ہی نہیں نبی خدا کو ادھر مباحلہ ہونا ہے ادھر در فاطمہ کی طرف رجوع ہو گئے بھی بھی سیدہ کے گھر پہنچے پنجتن کو جمع کرنے کے لیے چادر ایک قصہ کا ذریعہ بنایا گیا قصہ کے نیچے پنجتن کا جمع ہونا تھا اللہ نے بھی آیت تظہیر کو نازل کر دیا کہ کہ یہ وہ ہے کہ جن سے ہر عیب کو ہر نجاست کو ہر رشت کو دور کر دیا گیا ہے ان کے قریب کوئی عیب کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی پنجتن کا جمع ہونا تھا یہ لشکر امادہ ہو گیا جسے مباحلہ کے میدان میں جانا تھا ادھر نصرانی اپنی پوری قوم کے ساتھ جمع تھے ادھر رسولِ خدا یہ پنجتن کی فرد اس انداز سے چلی کہ سب ساتھ میں نہ ہو کر ایک قطار میں تھے سب سے آگے رسولِ خدا آغوشِ رسول میں مولا حسین رسولِ خدا کی انگلی کو تھامے ہوئے امامِ حسنِ مشتبہ قدمِ رسالت پر اپنے قدم بناتی شہزادیِ کونین بی بی سیدہ کے قدموں کے نشان کے پردے کو قائم کرتے ہوئے مولاِ کائنات کے قدم سیدہ اس بلندی کا نام ہے کہ پہلے قدم پڑتا ہے تو رسالت کے قدم پر اور پردہ ان کے قدموں کا بناتا ہے تو قدمِ امامت ہے اس انداز میں یہ خافلہ چلا ابھی تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ نصرانیوں میں لوگوں کو قائچ ہوئی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں جیسے ہی دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو جو ان کے عالم تھے وہ ذرا آگے بڑھے اور دیکھنا چاہا کہ کون کون آ رہا ہے جیسے ہی دیکھا واپس پلٹ کر آئے اپنی قوم سے کہا کہ ہرگز ہرگز ان سے مباہلا نہ کرنا کیونکہ ہم جنہیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ بد دعا کر دیں کیونکہ بد دعا کرنے کی بات ہوئی تھی جھوٹوں پر لانت کی بات ہوئی تھی کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو پہا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہمارے قوم کے حق میں بد دعا کر دیں تو ہماری قوم نست و نابود ہو جائے گی ہماری قوم کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے گا سمجھ دار تھے پیچھے ہٹ گئے صاحبِ عقل تھے کہ دیکھا اور سمجھ گئے نہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ ان کے مقابلے پر چلے آئے وہ پیچھے ہٹ گئے مقابلہ نہیں کیا لیکن غور کر یہ کہ دیکھا کسے ان نصرانیوں نے کسے دیکھ لیا میبی سیدہ جن کے قدموں کے نشان بھی کوئی نہ دیکھ پائے تو شہزادی کو کسی نام احرم نے دیکھا ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا مولا کائنات کیونکہ رسالت کا یہ موجزہ ہے کہ رسولِ خدا کے سامنے چتنا بھی کوئی بالا قط کیوں نہ ہو جب رسول کے سامنے آئے گا تو اس کا قط کم ہو جاتا ہے چاہے وہ خود مولا کائنات ہی کیوں نہ ہو فقط دو ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب علی کا ردبہ دکھانے کے لیے نبی سے علی کو بلند کیا گیا ایک موقع تھا قانع کعبہ میں بتشکنی کا کہ جب علی کو نبی نے اپنے دوش پر سوار کر لیا اور دوسرا موقع تھا میدان غدیر میں اعلان ولایت مولا کائنات کا کہ جب اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہازہ علیہ المولا فقط یہی دو موقع تھے کہ جہاں پر علی نبی سے بلند ہوئے ورنہ ہر جنگہ پر ایجاز رسالت یہ تھا کہ کوئی بھی ان سے بلند نظر نہیں آسکتا تھا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سیدہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑھی علی کو کسی نے دیکھا نہیں رسول سے تین دن تک کے مستقل باتیں ہو رہی تھیں انہیں پہلے دیکھ چکے تھے اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ امام حسن مشتبہ بھی جب عیسائی آئے تھے پہلی مرتبہ رسولِ قدا کے پاس تو امام حسن آگوش یہ رسول میں موجود تھے تو دیکھا کسی جسے دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ وہ ہے کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ہماری قوم فنہ و نست و نابود ہو جائے کہا کوئی اور نہیں بلکہ کم سنی کے عالم میں ہمارے اور آپ کے آقا حسین فقط مولا حسین کو دیکھا اور کہا یہ اجاز رکھتے ہیں کہ اگر کہہ دیں گے تو ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہ جائے گا نصرانی تھے لیکن مرتبہ مولا حسین سمجھ گئے غیر تھے لیکن علم رکھنے والوں میں سے تھے اس لیے سمجھ گئے کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا اور حقیقتا حسین اس حسی کا نام ہے اس معصوم کا نام ہے کہ یہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے اگر پہاڑ کو کہہ دے تو پہاڑ اپنی جنگہ چھوڑ دے فطرس کو کہہ دے تو خدا بالو پر عطا کر دے راہب کو اولاد اس طرح سے دے کہ نہ امید راہب کو ہو نہ کسی اور کو ہو ہم نے واقعات سن رکھے ہیں نا راہب کے کہ مولا حسین نے بیٹے عطا کیا لیکن یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا راہب کو پوری پلاننگ کے ساتھ بلائیا گیا تھا وہ بھی حسائی تھا اسی پرس کا بڑھا تھا بے اولاد تھا لوگوں نے کہا کیونکہ درے آل محمد کی قاسیت ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تم چلے جاؤ جب سوال اولاد کرو گے تو معلوم ہے کہ نہیں ملے گی عمر ہو چکی ہے اب ممکن نہیں ہے لہٰذا جب تمہیں اولاد نہیں ملے گی تو ہمارے پاس کہنے کو ہوگا کہ ان کے در سے کوئی خالی چلا آیا ہے وہ گیا ہے رسولِ خدا کے پاس لیکن ایک امید جا گئی تھی کہتے نہیں ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ بہت ہوتا ہے تو راہب کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی کہ شاید ان کے در سے جب کوئی خالی نہیں جاتا تو مجھے بھی عطا ہو جائے وہ اسی امید کے ساتھ رسولِ خدا کے پاس پہنچا کہایا رسولِ اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے رسولِ خدا وہ کہ جو کلام نہیں کرتے اس وقت تک کے جب تک کہ ان پر وہی یہ خدا نازل نہ ہو جائے انہوں نے کہا اے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہیں نبی کا یہ کہنا وہ مایوس ہوا آنکھوں میں آسو آگئے لوٹ رہا تھا مولا حسین نانا سے ملاقات کے لئے آ رہے تھے جیسے ہی راہب کو دیکھا آنکھوں میں آسووں کو دیکھا کہا ان آسووں کا سبب کیا ہے راہب نے کہا آپ کے نانا سے دعا کروانے آیا تھا کہ وہ میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے لیکن وہ کہتے ہیں میری قسمت میں اولاد نہیں ہیں مولا حسین نے کہا جا تجھے بیٹا عطا کیا جیسے ہی یہ کہا رسولِ خدا جلدی سے مولا حسین کے خریب آئے کہا ہے میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی جملے کتنی جلدی تبدیل ہوئے پہلے کہا تھا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے لیکن حسین نے کہا تجھے بیٹا دے دیا رسول نے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی لیکن تم نے کہہ دیا ہے تو اللہ نے قسمت بدل دی ہے اور اسے بیٹا عطا کر دیا ہے فقط اتنا ہی نہیں پھر کہا کہ جا تجھے دو بیٹے عطا کیے تین بیٹے عطا کیے چار بیٹے عطا کیے اسی طرح سے سات بیٹے عطا کر دیے رسول نے کہا میرے لال ٹھہر جاؤ تم کہتے جا رہے ہو اللہ اسے بیٹے عطا کرتا جا رہا ہے اس کا خیال تو کرو اسی برس کا بوڑا ہے مولا حسین کے خود کے جملے ہیں نالا جان آج آپ نے روک دیا ورنہ راہب کو اتنے بیٹے عطا کرتا کہ روز قیامت اولاد آدم ایک طرف نظر آتی اور میرے دیئے ہوئے بیٹے ایک طرف ہوتے یہ ہے عطا مولا حسین یہ ہے زبان حسین کا کمال کہ اگر زبان کو جنبش دے دے تو ہر شئے وجود میں آ جاتی ہے قسمتیں بدل جایا کرتی ہے فطرس کو تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہ پڑی اور پر عطا کر دی ہے وہ جو عذابِ الہی میں مبتلا تھا آج بھی دور عذابِ الہی کا ہی ہے ہر طرف عذابِ پروردگار ہم پر مسلط ہے اور وسیلہ نجات کا مولا حسین ہے عذابِ الہی میں مبتلا تھا فطرس منتظر تھا کب خیامت آئے گی کہ مجھے نجات ملے ایک اندھیرے کوئے میں ڈال دیا گیا تا فرشتوں کو قطار بقطار جاتے دیکھا آوازیں دینا شروع کریں جبریل اس کے قریب آئے سوال کیا کہاں جا رہے ہو کہاں رسول کے گھر ان کے چھوٹے نوازے کی ولادت ہوئی ہے انہیں مبارک بات دینے جا رہا ہوں کہاں مجھے بھی لے چلو کاش ایسا ہو جائے کہ مہاں جا کر میری بھی مدعا حاصل ہو جائے اور میرا عذابی ختم ہو جائے فطرس کو اپنے اوپر سوار کیا تسولِ خدا کے گھر پہنچے فطرس ذرا چھپے چھپے تھے سامنے نہیں آرہے تھے گناہگار ذرا ڈرتا ہے پیچھے پیچھے تھے تسولِ خدا نے خدا آواز دی کہاں فطرس تمہ کر مبارک بات نہ دوگے فطرس آگے بڑھے کہاں یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے چھوٹے نوازے کی ولادت آپ کو اور اس مبارک موقع پر کچھ عطا کر دیجئے دستورِ دنیا یہ ہے جس کیاں ولادت ہو لوگ تحفے لے کر جاتے ہیں مانگا نہیں کرتے لیکن فطرس نے بتا دیا اس دروازے پر موقع کوئی بھی ہو یہ لیتے نہیں ہے صرف وصف عطا کرتے ہیں فطرس نے کہا یا رسول اللہ اس مبارک موقع پر کچھ عطا ہو نہ رسول نے پوچھا کہ کیا چاہیے نہ فطرس نے بتایا نہ خود دیا مانگا رسول سے ہی تھا خود نہیں دیا کہا وہ گہوارہ حسین سے ایک رہے ہو جا کر اس سے اپنے آپ کو مس کر لو مولا حسین گہوارے میں نہیں تھے حسین تو آگوش رسول میں تھے گہوارہ خالی تھا کہ جاؤ اپنے آپ کو گہوارہ حسین سے مس کر لو فطرس آگے بڑھے اپنے ٹوٹے ہوئے بالے پر کو گہوارہ حسین سے مس کیا ادھر مس کرنا تھا کہ موجزہ نظر آیا بالوں پر کی کلیاں پھوٹنے لگیں آہستہ آہستہ پر مکمل ہو گیا کبھی دائے پر کو دیکھ رہے تھے کبھی باہے پر کو کبھی پروں کو ملا رہے تھے کبھی پھیلا رہے تھے جبریل نے سوال کیا فطرس کی کیا کر رہے ہو کہ دیکھ رہا ہوں ایک پر خدا کی عطا ہے دوسرا پر حسین کی عطا ہے دونوں میں فرق نظر نہیں آتا جیسا خدا نے دیا ہے ویسا ہی حسین نے بھی دیا ہے دل میں آتا ہے سوال کروں یا رسول اللہ مانگا آپ سے تھا آپ نے نہ دیا تو کم سے کم حسین سے مسکر آ دیتے گہوارے سے کیوں مسکر آئے تو شاید رسول خدا جواب دے اس لیے تاکیتہ قیامت یہ مثال قائم ہو جائے کہ نجات اور شفا حسین سے اس طرح سے جڑی ہے کہ جو بھی شئے حسین سے جڑ جائے گی وہ شفا بخش ہوگی اگر آج شفا حسین سے مل جائے گی تو لوگ بعد حسین سوال کریں گے کہ اب حسین کہا کہ ہمیں شفا مل جائے اسی لیے گہوارہ حسین سے شفا دلوائی ہے تاکی لوگوں کو معلوم چل جائے حسین کا گہوارہ بھی شفا دیتا ہے حسین کی ذری بھی شفا دیتی ہے حسین کا ماتم بھی شفا دیتا ہے حسین کی مجلس بھی شفا دیتی ہے نام حسین پر بٹنے والا تبرک ہے تو وہ بھی شفا دیتا ہے حتیٰ کہ حسین کا آزادار بھی شفا دیتا ہے واقعات بہت ہیں ہم سب کے ذہنوں میں ہوگا ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا تھا کافی زیادہ عمر ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نور نہیں تھا ایک مرتبہ جب محرم شروع ہوا اور قافل زیارت مولا حسین کے لیے جانے لگے تو علامہ برجردی نے اپنے شاگردوں سے اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے اس راہ پر لے چلو جہاں پر حسین کے ظاہر سفر کر رہے ہیں لوگ انہیں وہاں تک لے کر گئے جہاں پر خاک تھی عزاداروں کے قدموں کی انہوں نے اس خاک کو اپنی آنکھوں پر لگایا اور لکھتے ہیں کہ تا حیات ان کی پوری عمر میں انہیں کبھی چشمہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی نور تو واپس آیا ہی آیا لیکن ایسا کہ بزرگی میں بھی جوانی کا نور تھا کوئی پوچھتا تھا یہ نور واپس کیسے آیا یہ بینائی واپس کیسے آئی تو یہی کہتے تھے کہ عزادار حسین کے قدموں کی خاک ہے تو حسین جس سے جڑ جائے وہ شفابک شو جاتا ہے یقیناً مولا حسین بہت عظیم ہستی ہے ہر ایک کو عطا کرتے ہیں لیکن مانگ سے کچھ نہیں کرم مولا حسین کا سب پر رہتا ہے لیکن طلب کچھ نہیں کرتے صرف دو ہی عارضویں مولا حسین نے مارگاہِ خداوندی میں کی ایک جنابِ علی اکبر کو مانگا تھا پروردگارہ مجھے ایسا فرزند عطا کر کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہو زیارتِ رسول کا منتظر رہتا ہوں اپنے نانا کی زیارت ہو جائے ایسا بیٹا عطا کرتے ہیں اور دوسرا بی بی سکینہ کو دعاوں میں طلب کیا نمازِ شب کی دعاوں میں بی بی سکینہ کو مانگا کہ پروردگارہ مجھے میرا سکون عطا کر دے اسی لئے نام بھی سکینہ رکھا یعنی کہ سکون آج دس سفر ہے شہادتِ شہزادی فاطمہ سکینہ جسے حسین نے اپنے سکون کے لئے مانگا جو حسین کا قرار تھی جو حسین کا سکون تھی اسے بعدِ حسین ظالموں نے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لے لے اتنے مسائب شہزادی سکینہ پر ڈھائے گئے کہ کس طرح سے اسے بیان کیا جائے ایک مکمل عشرہ بھی بی بی سکینہ کے مسائبوں پر اگر رکھ دیا جائے تو شاید مسئبتیں بی بی سکینہ مکمل طریقے سے بیان نہ ہو پائے پیاز کی شدت گلے کا زخم سینہ زخمی جلا ہوا کرتا پہروں میں آب لے سر زخمی تھا کیونکہ نیزہ چھبھو کر سر سے چادروں کو چھینہ گیا تھا گلے میں رسن اس طرح سے باندھی گئی تھی کہ ساس لینا دشوار ہوتا تھا رخصار تماشوں کی وجہ سے نیلے ہو گئے تھے کانوں کی لوے پھٹی ہوئی تھی کیونکہ ظالم نے اس ہنداز سے کانوں سے گوشوارے کھیچے تھے کہ لوے پھٹ گئی تھی لہو کی دھار زمین کر وہ بلہ پر آئی تھی پیاز کی شدت تو کبھی بی بی کی بجی نہیں ہر مقام پر سوال آپ کیا لیکن پانی نہ ملنے پایا اگر کبھی پانی کوئی دے بھی دیتا تھا تو ظالم آ کر چھین لیتے تھے کبھی پانی ملتا تھا پس جا کر بھئی آبت کی زنجیروں پر ڈال دیتی تھی ارے کس طرح سے مصیبت بیان ہو لیکن پیاز کا اندازہ تو تب ہوا جب خود بی بی سکینہ نے زندان میں سوال کیا سیدہ سجاد کے قریب آئی کہتی ہیں بھئی آئی ایک سوال ہے بھئی آئی بتا دیجئے امام وقت تو ہر سوال کا جواب دیتے ہیں امام نے کہا سکینہ سوال کرو کیا پوچھنا چاہتی ہو بی بی کہتی بھئی آئی بھئی آئی یہ تو بتائیے کہ پیاز کی شدت جو بڑھتی ہے تو پیازے کی کیفیت کیا ہوتی ہے امام سجاد کے لیے یہ سوال کتنا مشکل تھا یہ اسی سوال کی معنی تھا کہ جب سکینہ نے سوال کیا تو مولا حسین سے کہ بابا یتیم کون ہوتا ہے تو حسین نے کس طرح سے سمجھایا ہوگا اسی طرح سے جب مولا سجاد سے بی بی سکینہ نے سوال پیاز کیا کہ پیازے کی تکلیف کیا ہوتی ہے پیاز کی شدت کیا ہوتی ہے تو مولا سجاد جانتے تھے کہ سکینہ کتنی پیازی ہے جواب دینا بہت مشکل تھا لیکن امام پر واجب ہے کہ سوال ہو تو جواب دے امام نے کہا سکینہ جب پیاز بڑھتی ہے تو زبان خوش گھو جاتی ہے سکینہ نے کہا بھئیہ پیاز اور بڑھے امام نے کہا زبان و حلق میں کاٹے پڑ جاتے ہیں سکینہ نے کہا بھئیہ پیاز اور بڑھے کہ آنکھوں کے نیچے حلقیں پڑھنے لگتے ہیں کہ بھئیہ پیاز اور بڑھے کہ جسم میں لرزہ پیدا ہونے لگتا ہے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے کہ بھئیہ پیاز اور بڑھے امام نے کہا سکینہ یہ پیاز کی آخری منزل ہے اس کے بعد پیاسا زندہ نہیں رہ سکتا جب پیاس اپنی آخری منزل پر پہنچتی ہے تو جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں کیونکہ ہڈیوں کا پانی بھی خوشکو چکا ہوتا ہے جیسے ہی سکینہ نے یہ جواب سنا کہتی ہے بھائیہ میرے جسم سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے بھائیہ میں بہت سے پیاسی ہوں ارے سید سجاد نے کس طرح سے بہن کو سمالا ہوگا ننی سی بہن اب وسیعتیں کر رہی ہیں بھائیہ میری وسیعتیں سن لو کیونکہ یہ سکینہ زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والی اے بھائیہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اس زندان سے باہر لے جانا بھائیہ مجھے اس خید خانے میں بہت ڈر لگتا ہے یہ اندیرہ مجھے بہت خوف زدہ کر دیتا ہے بھائیہ مجھے اس خید خانے میں نہ دپنا نہ خید خانے سے باہر لے جانا اور اگر کوئی روکے تو کہہ دینا خید تو زندوں کو کیا جاتا ہے مردوں کو خید نہیں کرتے میرا جنازہ زندان سے باہر لے جانا اور جب زندان سے باہر لے جانا تو بھائیہ کسی ساحل پہ دفنانا ایسی زمین پر دفنانا جہاں تھوڑی نمی موجود ہو بھائیہ پیاسی بہت ہوں شاید مرنے کے بعد نمی میں دفنایا جائے تو مجھے کچھ خرار آ جائے مگر افسوس کہ اتنی غربت ہے سید سجاد پر یہی وجہ ہے کہ مرائے مام خون کے آسو روتا رہا چھوٹی بہن نے ایک آخری وسیعت کری تھی لیکن وہ بھی پوری نہ کر پائے ساحل پہ دفنانا تو دور زندان سے جنازہ بانا نے پایا لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ ملاؤن نے غسالہ کو بھیجا تھا غسل نہیں ہوا غسالہ آئی تھی جب غسالہ آئی تو مدت کے بعد در زندان کھلا در زندان کا کھلنا تھا کہ تھوڑی روشنی زندان میں آئی ماں نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اے رباب تڑپ کے رہ گئی اے سکینہ تو تو چار برس کے سن میں ضعیفہ ہو گئی اے سکینہ تیرے بال سفید ہے تیرے چاکوں کے نیچے حلقے ہیں تیری کمر جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے تیرے پیروں میں ورب ہو گیا ہے شبیع فاطمہ زہرہ بن گئی ہو ہاں بی بی ہو مولا سجاد نے بہن کلاشا دفنانا چاہا غسالہ آئی اس نے چاہا کہ غسل کے لئے کرتے کو جسم سے جدا کیا جائے لیکن جب کرتا جدا کرنا چاہتی تھی تو سینے کا زخم اتنا زیادہ گہرا تھا اور کرتا اس طرح سے اس زخم میں پیوست تھا کہ کرتا جدا کرتی تھی تو جسم کی کھال نکلنے لگتی تھی غسالہ نے کہا کوئی یہ بتا دو کہ اس بچی کو بیماری کونسی تھی ماں نے تڑپ کر کہا ارے چار برس کی بچی اور بیماری کی بات کرتی ہو کبھی بھی ذرا زخم دیکھو جسم جا بجا پھٹا نظر آ رہا ہے یہ بیماری نہیں تو اور کیا ماں نے تڑپ کر کہا یہ ظلم یزیدی ہے یہ شمر کے ظلم ہے کہ میری بچی کو اٹھ کی پوشت پر باندھا اس کا زخم اتنا گہرا ہے نہ کرتا جسم سے جدا ہوا نہ غسل ملا نہ کفن وہی جلا ہوا کرتا ہے سکینہ کا کفن ہے وہی یا دیرا زندان ہے سکینہ کی مرخد ہے ارے افسوس یہ ہے کہ ہر کوئی رہا ہو گیا بعد شہادت سکینہ لیکن سکینہ حجبی اسی شام کے قید خانے میں تنہا پر یاد کر رہی ہے بابا بہتا نیرا ہے حلالانت اللہ الالقوم مظلوم کا ماتم ہے عزیزانی گرامی فرشی اعزا پر یہ ممکن نہیں کہ بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور مولا اباس علیہ السلام کا ذکر نہ ہو الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر الفت کی اور وفا کی زندہ مثال بن کر مشکے سکینہ اب بھی ہے منسلک علم سے عزیزانی محترم کربلا ایک ایسی درس گاہ ہے جو ہمیں نماز کا صبر کا عبادت کا محبت کا شہدت کا اور محبت کا سب کا پیغام دیتی ہے تو آئیے اس پروگرام کے اس عزا کے سلسلے کے آخری پہلو کی طرف بڑھتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گی خوہر اندلی فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور بابداللال حسین کی قدمت میں اپنا پردر دنوحہ پیش کریں بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سو گئی سکینہ بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ زندہ میں کیسے اللہ جانے سو گئی سکینہ بابا 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 کہتے کہتے سو گئی سکینہ سکینہ اہل حرم میں شور بکا ہے کیسی قیام آئی سکینہ سکینہ پڑھتے 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 سو گئی سکینہ سکینہ بابا 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 کہتے کہتے سو گئی سکینہ سکینہ گوڈی میرا کر سر ور کے سر کو رو رو کے دکھڑا سنا آیا کھائی کھائی کتنے پاتھر بتا کر کرتی کا دامن دکھا آیا بابا کے مو پر مو رکھ رکھ سو گئی سکینہ بابا بابا کہتے کہتے سو مو گئی سکینہ دل کو یقی تھا زندہ اس ایک دن مل جائے گی رہائی بابا کوئی کبھی تو آئے گلے نے کب تک رہے گی جدائی زندہ سو کبھی سو گئی سو گئی سکینہ بابا 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 کہتے 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 سو گئی سکینہ بابا غصہ لائی دیکھے کے روئی کیسی بھلا نہ لائے کیسی بدن سے کرتا اتارے کیسی بھلا کف نہ آئے ہائے زخموں کی چادر اوڑے اوڑے سو گئی سکینہ بابا بابا کہتے کہتے سو گئی سکینہ سو قید ستم میں پیاری بہن کی بابا کسی سو بنائی ہاتھو سے اپنے نا جان کیسے چھو چھوٹی چھوٹی سمائی یاد بنائی سمائی کیسی کیسے کیا تُر برد کے حوالے سو کیسے کیسے دکھ دکھلائیں گی زینہ کیسے 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 سو گئی سکینہ بابا 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 کہتے کہتے سو گئی سکینہ بابا بابا کہتے 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 سو گئی سکینہ مظلوم کا ماں تم ہے مظلوم کا ماں تم ہے شہید شہید کا ماں تم ہے مظلوم کا ماں تم ہے مظلوم کا ماں تم ہے